دوستو اگر آپ بشم منکل کو ایک اچھا کھلاری ماندہ ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور نیزی لینڈ کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے پہلا اوڈیا ایم مقابلہ حیدرباد کے راجب کاندی میدان پر دوستو آپ کو بتا دیں مقابلہ بلے بازی کے لیے میدان کافی بہتر ہی تھا جس کے دلتے بھارتی ٹیم کے بیچ میں ٹو سو آٹ ٹام لیتم اور روی شرما کے بیچ میں دوستو اس شاندار مقابلے میں روی شرما نے ٹوز زیتا اور ٹوز زیتے روی شرما نے بلے بازی کو چنا جس کے لیے بھارتی ٹیم پہلے بلے بازی کرنے اتری آئیے شروعات کی بات کر لیتے ہیں دوستو دونے ہی بلے بازوں نے شم منکل اور روی شرما نے بھارتی ٹیم کو شروعات اچھی لیلائی لین ان دونے کی جوڑی میدان پر زیادہ دے ٹک نہیں پائی ٹیش موان کی لیے ایک طرف سے ڈیفنزیب گیر رہے تھے تو روی شرما آکرمہ کنداز میں گیر رہے تھے تب ہی روی شرما اپنی وکٹ کو آبیٹے دوستو دھنکر کی یہ گیند ہی پلے کا ایج لے کر ہوا میں جا کر گیری گیند اور گیند کے نیچے آگئے فیلڈر شاندار طریقے سے جس کہتے روی شرما کی پہلی وکٹ گریس مقابلے میں چوتیس رن منا کر رتیس کے نوہ سامنا کرتے ہیں کپتان روی شرما آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد ویرات کولی بھی آنٹ رن منا کر اس سرگل سے سینڈر کی گیند پر بولڈ ہو کر رہے گئے بھارتی ٹیم کو بڑا چھٹکا لگا ویرات کولی مادر آنٹ رن منا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے چوتے نمبر پر آئے حسان کی سن کیل راہول کی جگہ دوستو آتے ہی یہ بھی فورکوس ان کی باہر جاتی دوستو ان کا ساتھ دینے آئے تھی سوریہ کمار یادب لیکن یہ بھی اچھی طریقہ سے سیٹ ہو کر اپنی بڑی ویگٹ کوا بیٹے دوستو آپ سے بھی یہ بتایا دیرل میچل کی اس گیند پر سامنے کھڑے سینڈر روکہ دے بیٹے اور سوریہ کمار یادب اپنی بکٹ کوا بیٹے دوستو سوریہ کمار یادب ایک پتیس رن منا کر چھپیس گیندوں کا سامنا کر دے آؤٹ لیکن سوریہ کمار یادب کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی شبمنگل کی توفانی بلے بازی رکی نہیں دیکھتے ہی دیکھتے شبمنگل نے اور بھی توفانی بلے بازی کی اور لگا دیا اپنا پیترین شتک جیہاں دوستو شتک لگایا شبمنگل نے لیکن اس کے بعد بھی ان کا دل کہاں بھرنے والا تھا شبمنگل کے ساتھ ہاردک پانڈیا بھی آ گئے تھے رنگ میں اور توفانی بلے بازی ہو رہی تھی دونوں ہی طرف سے دوستو تب بھی ہاردک پانڈیا شبمنگل کا ساتھ چھوڑ بیٹے ٹیرل میچی اس کی گیند پر بولڈ ہو کر رہے گئے ہاردک پانڈیا اٹھائیس رنگ منا کر ارتیس گیند ہو ساتھ ہم نہ کرتے ہوئے ہاردک پانڈیا اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد بھی توفانی بلے بازی کا دم پر قرار رکھا شبمنگل نے اور ان کی بلے بازی تو اور بھی خطارناک ہو گئی آخری کی کچھ اوروں میں جب یہ دوہر شدک کے قریب آ گئے دوستو لوکی فرگسن کی تین گیندوں پر تین چھکے لگا کر شبمنگل نے سٹائل میں پورا کیا اپنا دوہر آشا تک یہاں دوستو دوستو رن کی شاندار بلے بازی کی شبمنگل نے اپنی اینک میں دوستو لیکن اس کے بعد دوستو آٹ رن بنا کر سلپی کی اس گیند پر اپنے بلے کا پڑھائے سے بیٹھے ڈیپ میڈ آن پر اس سرق سے گلین فیلیبی نے شبمنگل کی شاندار کیچ لپک لی جس گلتے شبمنگل آہ دوستو آٹ رن بنا کر ایک سو پچاس گیندوں اور سامنا کرتے آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد محمد شامی اور کلتی بیادو نے سات رن لگائے اور بھارڈ ڈیڈیم کو پہنچایا تین سو انچاس رن پر اور اب نیوزیلینڈ کو جیتنے کے لیے تین سو پچاس رن لگانے ہیں لیکن دوستو آپ شبمنگل کے اس دور اشارہ تک کو دس منسکنے نمبر دیں گے کومنٹیں بتائیں ویڈیو بس نہیں ہے تو لائک کریں چینل کریں سبسکرائب دوستو اگر آپ بل شبمنگل کو ایک قطرناک بلے باز مانتا ہے دوستو شبمنگل نے رچا ہے اتیاز دوہر شتک لگا اگر بھارات اور نیوزیلینڈ کے پہلے اوڑی آئی مقابلے میں بتاتے ہیں آپ کو پوری بات تب تک شبمنگل کے لیے اگر لائک کیجئے اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب دوستو پہلے اوڑی آئی مقابلے میں پہلے بلے بازی کرنے دیتی بھارڈ ڈیریم ٹوپانی بلے باز بھارڈ ڈیریم کے سلامی بلے باز شبمنگل نے ٹوپانی شتک لگایا اس مقابلے میں لیکن جب انہوں نے شتک لگایا تھا مائچ کا صرف اٹیسو ہوا چھتا تھا دوستو اس کے بعد سے اور بھی ٹوپانی بلے بازی کی شبمنگل نے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دیڑ سو کا آگرہ پار کیا اور شبمنگل کی نظریں اب دور شتک پر تھی دوستو جیسے ہی آٹالیسو آئور لو کی فرکوسن لے آئے تو ان کے اوئر کی پہلی گین پر چھکا دوسری گین پر بھی چھکا لگا دیا ایک سو چورن نرن پر پہنچ گئے شبمنگل اور تیسری گین پر بھی اس دریوں سے لمبا چھکا لگا کر شبمنگل نے اپنا دوہرہ شتک پورا کیا جی ہاں دوستو کافی آکرم اگنداز میں شبمنگل نے اپنے انتراشرے گریر کا پہلا دوہرہ شتک لگا دیا ہے جس کے ساتھ شبمنگل نے اس مقابلے میں توپانی باری کھیلی دوستو انت میں آ کر دوستو آٹرن بنا کر اس دریوں سے سپلی کی گین پر بھی اس دریوں سے بھی اس دریوں سے شاندار کیاشت لگ لی ایک بہتر ہماری دوہرہ شتکی بھاری سم عابت ہوئی دوستو دوستو آٹرن بنا کر 149 گیندوں کا سامنا گرتے شبمنگل آؤٹ ہوئے اور بھارٹی ٹیم نے 349 رن بنا دی ہے آٹھ وکیٹ کے لقصان پر